مذہب اور کلچر یہ بھی ایک بحث آتی ہے کہ یہ چونکہ اسلام کا کلچر ہے تو کیا مذہب کا اپنا کوئی کلچر ہوتا ہے یا کلچر قوم کا ہوتا ہے اس کلچر کے اندر مذہب کی مداخلت کتنی ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے اور پاکستان میں اس کی صورتحال کیا ہے اسی چیز کو آج موضوع بحث بنایا ہے ہم نے موجود ہیں ہم جناب محمد اماند رسول صاحب کے ساتھ اسلام علیکم صاحب مذہب اور کلچر مذہب کے اندر پہلے تو آپ یہ ہمیں ریفائن کر دیجئے گا کہ یہ ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہیں پھر دوسرا مذہب کی کتنی مداخلت کلچر کے اندر ہو سکتی ہے ہونی چاہیے اور تیسری بات یہ کہ مذہب کے ساتھ اور کلچر کے ساتھ کوئی مذہبی اچھے طریقے سے جوڑ سکتا ہے یا اس کو کلچر چھوڑنا پڑے گا پھر وہ مذہبی بنے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کے جس بھی خطے میں گیا ہے اسلام نے اپنی جگہ بنائی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ یہ بنیادی باتیں ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے باقی جو آپ کا کلچر ہے آپ کی ثقافت ہے آپ کا رہن سہن ہے وہ آپ کے اپنی مرضے کے مطابق ہے آپ اس کو اختیار کیے رکھیں اس لیے اسلام میں ایک تبسو ہے یعنی ایک مست ہے اگر اسلام دنیا میں کہیں اگر جاتا ہے اگر آپ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے کہ اسلام کسی خطے میں گیا اور اسلام نے یا مسلمان جو اسلام کے ساتھ گئے انہوں نے ان کے ہر کام پر تنقید کی کتغن لگایا پابندیا لگائی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے آپ یوں نہیں اٹھ سکتے یوں بیٹھ نہیں سکتے آپ یوں سو نہیں سکتے آپ یوں تجارت نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے اگر اس طریقے سے ہر بات پر اگر اسلام کدغن لگاتا اور پابندی لگاتا اور تنقید کرتا آپ مجھے بتائیے کہ کیا لوگ اسلام کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کے لئے تیار ہو جاتے کبھی نہ تیار ہو جاتے یعنی انسانی فطرت ہے تو اس لیے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام جس بھی خطے میں جس بھی ساماج میں گیا ہے تو اسلام میں اپنی جگہ بنائی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے چند بنیادی اصول دیئے اور کہا کہ بس آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے یعنی مثال کے طور پر دیکھئے اسلام نے کہا کہ یہ اخلاقی تعلیم اسلام کی موجود ہے آپ اس کو فالو کریں اس کا خیال رکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے عدل کرنا ہے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا کسی کا حق نہیں کھانا جسے قرآن پاک نے اسم کہا ادوان قرآن پاک نے کہا یہ تم نے نہیں کرنا اب یہ بات ہوگی چند باتیں اسی جو عقائد سے واضح بات ہے جو شخص مسلمان ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تسلیم کرے گا مانے گا اس دائرے میں آنا مانے گا اس میں وہ رہے گا تو اب یہ چند تعلیمات ہیں جو اسلام دیتا ہے یہ بنیادی اب اس کے بعد آپ کا جو کلچر ہے اس میں آپ کا لباس آ جاتا ہے آپ کا چہرہ آ جاتا ہے اور آپ کے بال آ جاتے ہیں آپ کی خوراک آ جاتی ہے آپ کے ڈیزائن سٹائل کپڑوں کا آ جاتا ہے یہ سب کچھ موجود آپ اس کو اپنی طریقے سے آپ کی سواری ہے آپ نے کیسی سواری استعمال کرنی ہے آپ کا گھر ہے کیسا گھر آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے بنانا کیسے ہے یہ سارا کچھ اس کا تعلق تو تبدن کے ساتھ آپ کے کلچر اور ثقافت کے ساتھ ہے میں یہاں پر ایک مزید چیز ایڈ کروں گا آپ معذرت آپ کی بات کاٹی ہمارے ہاں ایک ان چیزوں کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لباس ہے آپ کی خوراک ہمارے ہاں ایک شری لباس کا بھی تو کونسیپٹ آتا ہے تو وہ مطلب اس کو ہم کیسے لیں گے اگر میرا لباس شلوار کمیز سب کونٹینٹ کا لباس ہے اور عرب کے اندر ہمیں لوگ زیادہ وہ جوبہ اور وہ لمبی چیز ایک طرح سے کپڑے پہننا نظر آتے ہیں تو شری لباس میں کس کو کہوں گا پھر دیکھیں شری لباس وہ ہے کہ جو ہماری سطر کو چھپاتا ہے جو اللہ نے جس کا حکم دیا کہ جس سے فوش بہیائی سامنے آتی ہے بہیائی پھیلتی ہے اور جس سے اللہ تعالی نے چھپانے کا حکم دیا شرمگاہ وغیرہ کو وہ چھپ جاتی تو وہ شری لباس ہے اب وہ آپ پینٹشٹ پہنے وہ آپ شلوار کمیز پہنے آپ وہ جبہ پہن لیں تو پہن لیں کوئی بھی آپ لباس اکتیار کر لیں جو اسلام نے آپ کو کہا وہ یہی بات ہے کہ انسان کی شرمگاہ پوشیدہ ہونے چاہیے بہیائی کا انصر نہیں ہونا چاہیے پس یہی شری لباس ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں یہ بحث اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ اس کو بڑے سمپل طریقے سے بیان کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو جن پارٹس کو خدا نے چھپانے کا حکم دیا اس کو چھپا لیں اٹمینز کے یہ شری لباس ہمارے ہاں شادیوں کے اوپر بھی ایک نئی بحث شروع ہوتی ہے کہ یہ شری لباس یا شری پردہ آپ نے نہیں کیا ہوا تھا حج کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ یہ شری پردہ کر کے جائیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے فنکشنز ہوتے ہیں شری پردہ اور یونیورسٹری کے اندر مختلف پیسے ہیں تو یہ شری پردے والا کونسپٹ پھر کہاں سے آیا کیسے آیا اس کی کیا حضیت ہے شروع میں نا ایک سماج میں ایک معاشرے میں کوئی کام اختیار کیا جاتا ہے تو اس کو اچھا سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مستحب عمل ہے یہ پسندیدہ عمل ہے وہ عمل جو رسول اللہ ﷺ کی ذات اکدس میں ہمیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا عمل ہے کیونکہ رسول اللہ نے اس کو کیا ہے مستحب عمل ہے سیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مستحب عمل ہوتا ہے جس کا فقط استہباب ہوتا ہے وہ پھر جیسے جیسے راسخ ہوتا چلا جاتا ہے نسلوں میں پھر آنے والی جو نسلیں ہوتی وہ یہ خیال کرنا شروع کر دیتی کہ شاید یہ کوئی شریعت کا کوئی اللہ کے دین کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے یعنی اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عرب کا کلچر جو تھا اس کو ہمارے ہاں اختیار کیا گیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک لباس آپ زیبتاً فرمایا کرتے تھے آپ کی شخصیت یا آپ دستار بھی پہنا کرتے تھے اور کبھی آپ ٹوپی بھی دیا آپ نے یعنی یہ سب کچھ ہمیں آدیس سے معلوم ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے آپ کا پہناوا ہے آپ کا انداز زندگی ہے اس کو پھر مسلمانوں نے اختیار کیا اور پسند کیا کہ رسول اللہ اسے کرتے تھے تو ہم ایسے کریں لیکن ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس نے جیسے کہتے ہیں کہ تاقید کے ساتھ اور اسرار کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ ان کو اختیار کرنا شروع کر دیا اور پھر ان پر تقریریں ان پر تاقید اور قطب لکھنا شروع کر دی جس کی وجہ سے پھر لوگوں میں یہ چیزیں راسک ہوتے چلی گئیں آج یہ صورتحال ہے کہ اگر کوئی شخص دستار نہیں پہنتا اس کو مسلح امامت پر نہیں کھڑا ہونے دیتے اگر کسی کی داڑی چھوٹی ہے تو اس کو مسلح امامت پر نکھڑا ہونے دیتے یا یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو شخصیت ہے یہ شریعت کے مطابق نہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اختیار کر لی اچھی بات ہے لیکن جس حد تک تاقید ہمارے ہاں اس پر کی جاتی ہے تو میرے خیال ہے کہ اس کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے کہ جس سے لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ شاید اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو ہم دین کے تاریخ ہیں تو اس سے اسلام کو دین اسلام کو نقصان ہی پہنچتا ہے پہنچا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلام جب آیا تو اسلام میں ایک بوسط تھی فلیکسیبیلیٹی تھی بنیادی باتیں تھی ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے باقی آپ اپنے کلچر کے مطابق اپنے ثقافت کے مطابق زندگی بزارے لیکن جب آپ کلچر اور ثقافت پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں جو مستحب آمال ہیں یہ درحقیقت ہمارا کلچر اور ہماری ثقافت کو تیہ کرتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو اختیار کریں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک گھٹن پیدا ہوتی ہے ماحول میں اور ماحول میں ایک تنگ نظری کا جو انصر ہے وہ غالب آتا ہے چاہا ہمیں ایک اور چیز مجھے لگتا ہے کہ مزید سمجھنی چاہیے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہمارے تاک پہنچتی ہیں تو ہمیں اس میں سے شاید یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سے چیزیں ایسی ہیں جو کلچر سے متعلق ہیں اور کون سے چیزیں ایسی ہیں جو مذہب سے متعلق ہیں کیا خیال ہے یہی عرض کر رہا ہوں یعنی ایک تو عرب کا کلچر ہو گیا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے عرب کا کلچر ہے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لباس پہنا اور آپ کی شخصیت ایسی تھی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو نہازہ ہم اس طرح آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں یہ تو چلیں بات ٹھیک ہوگئی لیکن جب آپ کو اس پہ اس حد تک تعقید کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا شریع لباس ہو گیا یہ شریع انداز ہو گیا سٹائل ہو گیا یہ غیر شریع ہو گیا تو یہ جو معاملہ ہے یہ پھر یہ غلوب میں اور حد سے بڑھنے والی بات ہو جاتی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخری سوال میرا آپ سے ہم پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجاب میں جو ہے نا وہ اس کو سکھوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا یہ اقومت تھی یہاں پہ باقی معاملات تو پنجاب میں رہتے ہوئے ہمارے کچھ تہوار ایسے ہیں جن کے اوپر لیبل یہ لگتا ہے کہ وہ حیر اسلامی ہیں یا ان کو نہیں منانا چاہیے غیر شریع ہیں جس لائی کا بسند دوسری چیزیں ہیں اس طرح وہ کرچہ ہمارے ہاں فصلوں کو اٹھانے کے بعد تہوار شروع ہوتے تھے اس طرح آپ پنجاب چونکہ یہاں سے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا بساکی وغیرہ تو یہ بھی تو ایک بڑی کنٹروورسی ہے نا ہمارے ہاں کہ ہمارے پنجابی تہوار اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے میں اس میں غلط ہوں پنجابی تہواروں کو کسی مذہب سے خاص سے جوڑ کے اور ان سے منع کر دینا اس پر آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں یہ جو تہوار ہیں یہ آپ کی زمین سے پھوٹتے ہیں یہ آپ کی کلچر سے پیدا ہوتے ہیں آپ کے لیے تفریح مہیا کرتے ہیں پہلے زمانے میں تفریح اسی طریقے سے لوگوں کی ہوتی تھی لوگ مل جل کر بیٹھتے تھے کوئی دین مناتے تھے کوئی کھیلتے تھے بچے آپس میں انجوائے کرتے تھے اور خواتین اور مرد حضرات یہ چیزیں آپ کی زمین سے پیدا ہوتی ہیں لہٰذا اس کو مذہب کے ساتھ بلکل اٹیج نہیں کرنا چاہیے کھل کر انجوائے کرنا چاہیے اپنے یوم کو اپنے دن کو جو بھی اپنی زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور آپ کے ماہور اور سماج سے اس کا تعلق ہے میں نے چند باتیں بیان کر دی ہیں کہ مثال کے طور پر کہیں پر کوئی بہیائی کا انسر پیدا ہوتا ہے غیر اخلاقی حرکات اور معاملات ہیں بہت سے ایسی پارٹیز ہمارے ہاں ہوتی رہتی ہیں پہلے بھی ہوتی تھی جو انگریز نے جس کو رواج دیا وہ واضح بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے دین اسلام کے جس میں مخلوط ملنا جلنا ہے شراب نوشی چل رہی ہیں اور ہر طرح کی حرکات ہو رہی ہیں تو اس کی جواز کا بھلا کوئی مسلمان کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جائز ہے اصل چیز یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے تہوار ہیں جن کا موسم سے تعلق بن جاتا ہے جس کا آپ کی تاریخ سے تعلق بن جاتا ہے اس کو مذہب کے ساتھ ان کو جوڑنا اور پھر اس کے نجائز ہونے کے فتوے دینا تو میرا خیال ہے کہ اسلام کے روح کے خلاف مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں گھرن کا محول بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے تہواروں کو بالکل ہی کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ کے سب ختم کر دیا مثلا پنجاب میں ہمارے سارے تہوار اسی طرح کے ہیں آپ دیکھیں بسند ہے مثال کے طور پر اب بسند کو ہم خامخواہ مذہب کے ساتھ اس کو ہم جوڑتے ہیں دنیا نے بسند منائی ہے اور منا رہی ہے آپ دوائی چلے جائیں وہاں بھی بسند لوگ مناتے ہیں انڈیا میں چلے جائیں آپ دوسرے ملکوں میں یورپ میں مناتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ جسے کہتے ہیں حدود تیہ کر لی جاتے ہیں کہ کسی کی جان ضائع نہ ہو کسی کو نقصان نہ پہنچے یعنی یہ بالکل غیر مذر قسم کے اس کو گیم بنا دیا ہے دنیا میں دنیا ہی جوائے کر رہی ہے لیکن ہمارے ہی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ غریبوں کے گلے کٹ رہے ہوتے ہیں جو بیچارے سائیکلوں پر موٹ سائیکلوں پر جو آتے ہیں جاتے ہیں ایسی یعنی لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہوتے ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو دھاگہ بنایا جاتا ہے دور اس پر وہ شیشہ لگایا جاتا ہے پتہ نہیں مانجا کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ استعمال کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاں قانون کی پابندی ہو اور قانون کا نفاظ ہو لوگوں کو پابند کیا جائے اور ایک خاص ایریا دے دیا جائے ان کو اڑانے کے لیے تو میرے خیال ہے کہ اس طرح کے تہوار لوگ انجوائے کریں گے انیس سو اسی میں لوگ انجوائے کرتے تھے انیس سو نوے میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو ایک ریلیجیو سٹی جس کو کہا جاتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ ہمارے ہاں غلبہ ہوتا چلا گیا ہے اور اس کے بہت سے ساسی عوامل بھی ہیں اور ہمارے خطے کے مسائل بھی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے ہاں جس کا تعلق مذہب سے بنتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں مسلمان ہوں میں نہیں جا سکتا مندر میں اور جا کر میں کوئی آپ کی جو مذہبی رسم ہے عبادت ہے وہ میں نہیں کر سکتا مجھے منع کیا گیا میرے دین نے میرے مذہب نے منع کیا آپ کہہ دیجئے لیکن جن کا تعلق آپ کے ریواج سے کلچر سے بنتا ہے ثقافت سے اس میں بھلا کیا ایسی پابلگی ہیں بلگو ٹھیک ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ حلال اور حرام کا کونسپٹ اور اخلاقی طور پہ اچھی یا بری چیز کا کونسپٹ ان دونوں چیزوں کو میرے خیال میں ذہن میں رکھا جائے حقید دیکھو بھی حقید دیکھو ذہن میں رکھا جائے تو چیزیں واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہیں لیکن وائٹ کی صورت میں سامنے آ جاتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر تو بہت زیادہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمارے تہوار بھی اسی طرح کے ہیں پھر پہ خاص مذہب بھی اس کو پرٹس کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بند گلی کے اندر آگے ہم پس جاتے ہیں تو یہ آپ نے بلکل بڑی اہم اور بڑی واضح طور پہ اس چیز کو کلیریٹی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ آپ کی عقائد آپ کے حلال اور حرام کا کونسپٹ اور جو اخلاقی اقدار ہیں اچھائی اور برائی کا کونسپٹ اگر یہ تہواروں کے اندر ہم ان چیز کا خیال کر لیں تو میرے خیال میں تہوار اور اس طرح کی چیزوں ان کو سیلیریٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا ہی اہم ایک موضوع تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے ہمیں اجازت دیجئے دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ